فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے امریکہ جیسے ملک میں ایسے کسی کردار کا مل جانا تاجب خیز نہیں تھا لیکن کیا وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا تھا میں تشویش سے سوچتا رہا وہ لوگ کون تھے جو فیکٹری میں جیمز پوکر کے پاس آئے تھے جیمز پوکر کو کس نے قتل کیا تھا اور اس کے بعد میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات کیا ان لوگوں کو فوراں ہی بلیک پلان فائل غائب ہو جانے کا احساس ہو گیا تھا کیا انہوں نے جیمز پوکر کے قتل کا شبہ مجھ پر کیا تھا اگر یہ بات تھی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جیمز پوکر کے قاتلوں میں سے نہیں تھے جیمز پوکر بارمن وائکو کا آدمی تھا اور سہہنی مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسے قتل کر دیا سارے واقعات ایک الجی ہوئی دور کی مانت تھے جس کا سرہ کہیں نہیں مل رہا تھا اس وقت فوری طور پر میری توجہ کا مرکز لوسیا کی شخصیت بن گئی تھی یہ لڑکی یا عورت کس ٹائب کی ہے بلیک پلان فائل سے اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا اور جیسا کہ اس نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس میں دلچسپی نہیں لے رہی اور اس نے فائل کھول کر بھی نہیں دیکھی تو پھر آخر اس کی دلچسپی کا سبب کیا ہے نجانے رات کا کون سا پہر تھا کہ دفعہ تن میرے دروازے پر تین بار دستک ہوئی اور میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا میں جلدی سے دروازے کی قریب پہنچا تو باہر سے لوسیا کی آواز سنائی تھی دروازہ کھولو تم نے میری آواز پہچان لی ہوگی میں ایک لمحے کے لیے رکا تو لوسیا پھر بولی میں دروازے کے قریب تمہارے قدموں کی آہاتھ سن چکی ہوں مجھے اندر آنے دو میں نے دروازہ کھول دیا اور لوسیا اندر گسائی وہ شب خوابی کے لیباس میں تھی بکھنے ہوئے بال اور چہرے کا اڑا اڑا سا رنگ ہونٹوں پر ایک لرزش تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک یہ وقت ہے تمہارے جسم پر مالش کرنے کا اور یہ ضروری ہے ورنہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے خراش نماز زخموں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس وقت میں نے حیرت سے کہا ہاں اس وقت اس نے کہا اور میرے نزدیک آگئی اس کی ہاتھ میں ایک گول شیشی تھی جس کا اوپری سراب بہت چھوٹا تھا اور دوسرے ہاتھ میں روئی تھی میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا تھا لیکن بھر طور اسے سنبھالے رکھنا بھی ضروری تھا چنانچہ میں نے ہتھیار ڈال دیئے تھوڑی دیر تک وہ اپنے کام میں مصروف رہی اور پھر آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسے لینے لگی کیا اب میں اپنا گاؤن پہلوں میں نے سوال کیا ہاں وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی انوکھا کیس تھا سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا روشنی کر دوں میں نے پھر سوال کیا نہیں وہ بڑے گد ابھی اس طرف دوڑ پڑیں گے وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور میں گاؤن پہن کر اس کے سامنے بیٹھ کیا تم میرے لیے ایک معیمہ ہو لوسیا کیا اب بھی تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤگی کیا پوچھنا چاہتے ہو میرے بارے میں کیا بتاؤں بولو کیا بتاؤں تمہارا ٹائپ کیا ہے میں نہیں جانتی کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانے گا اس نے سرد لہجہ میں جواب دیا مجھے اپنے بارے میں کچھ اور نہیں بتاؤگی ہاں کیوں نہیں وہی سب کچھ تو بتانے کے لیے آئی ہوں سنو سب سے پہلی بات تو یہ سنو کہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا بد کردار نہیں ہوں اور کبھی اپنے کردار پر داغ آنے بھی نہیں دوں گی کیونکہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتی تھی اور میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کی نظر کر دیا تھا چنانچہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی تمہارا محبوب کون ہے ہے نہیں تھا اسے مجھ سے چھیل لیا گیا کس نے چھیل لیا انہوں نے جو میری جائیدات پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جو میرے اپنے تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا کہا لیکن اپنا سمجھا نہیں میں نے ہمدردی سے لوسیا کی شانے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا دل کا بوجھ ہلکا کر لو لوسیا اس طرح طبیعت سمل جاتی ہے مجھے رولانے کی کوشش کر رہے ہو کبھی نہیں روئی میں اور نہ ہی کبھی روں گی میں صرف تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں نے غم گساری سے کہا وہ چند لمحے خاموش رہی پھر کہنے لگی جیسا کہ تم جانتے ہو میرا نام لوسیا کیلیس ہے ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی ماں بچپن ہی میں مر چکی تھی نوجوانی کی عمر میں داخل ہوئی تو باپ بھی ایک حادثے کا شکار ہو گیا بچپن ہی میں مجھے جم ایلسی سے منصوب کر دیا گیا تھا جم نے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد اس نے کامجاب وکیل کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا والد کی موت کے بعد بے شمار لوگ میری سرپرستی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے یہ میرے اپنے خاندان کی لوگ تھے انہوں نے مجھ پر محبتوں کی بارش کر دی نوجوانی کی عمر تھی میں ان کے فریب کا شکار ہو گئی لیکن در حقیقت اس سرپرستی کی آڑ میں وہ میری دولت کو اپنی تحویل میں رکھنا چاہتے تھے میں نے بچپن ہی سے جم کو چاہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے سنارے خوابوں کا آغاز کیا تھا جم بہت خوددار انسان تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے آپ کو میرے میار کے مطابق بنائے لیکن جب میرے سرپرستوں کی ناپاک خواہشیں اس کے علم میں آئیں تو اس نے مجھے ان سے علیدگی کا مشورہ دیا یہ علیدگی اسی صورت میں ممکن تھی جب جم سے میری شادی ہو جائیں چنانچہ میں نے اپنے سرپرستوں سے اس کا اظہار کر دیا اور وہ لوگ چراغ پا ہو گئے جم میں ترہ ترہ کے کیڑے نکالے گئے جم کے خلاف بہت سی سازشیں کی گئیں اسے بہت سے گناہونے الزامات میں ملویس کرنے کی کوششیں کی گئیں حوث پرستوں کا پورا گروہ اس کے خلاف سرگر میں عمل ہو گیا اور جم بھی ان کے مقابلے پر ڈٹ گیا وہ ایک وکیل تھا اور مجھے ہر طرح کا تحافظ دینا چاہتا تھا جب میرے سرپرستوں نے محسوس کیا کہ وہ جم کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے تو انہوں نے جم کو قتل کرا دیا ہاں میرے جم کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے سمندر برد کر دیا اور میں اپنی زندگی کے سب سے حسین دور سے محروم ہو گئی میں نے جم سے وعدہ کیا تھا ڈینی کہ میں زندگی اور موت اس سے وابستہ کر چکی ہوں سو میں نے اس وعدے کو پورا کیا دیکھ لو میری عمر ستائیس سال ہو چکی ہے لیکن میں آج بھی ویسی ہی ہوں جیسی ابتدا میں تھی جم کی موت کے بعد میرے ذہن میں جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی میں نے خود منظر عام پر آ کر ان لوگوں کی نشان دہی کی جو میرے جم کے قاتل تھے لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ پا سکی تب میں نے ایک اور منصوبہ تیار کیا انکل جنگکارڈ اور آنٹی فرن میرے بہت دور کے عزیز تھے انکل جنگکارڈ نے اپنی زندگی سہر و سیاحت اور شکار میں گزاری تھی یہ دونوں بےولاد تھے اور آخری عمر میں قسم پرسی کا شکار ہو گئے تھے چنانچہ اپنے حوص پرست رشتے داروں کو شکست دیکھ کر میں نے اپنی تمام دولت اپنی تحویل میں لے لی اور اس کے بعد انکل جنگکارڈ اور آنٹی فرن کے ساتھ یہاں آ کر بس گئی یہ فارماوس بھی میری ملکیت ہے یہاں میں ان دونوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں تم یقین کرو ڈینی میں بد کردار لڑکی نہیں ہوں لیکن بعض اوقات میری عجیب قیفیت ہو جاتی ہے اور اس وقت اپنے آپ کو سنبالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈینی میں نے آنٹی فرن اور انکل جنگکارڈ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپائی میں نے ان سے کہا کہ اگر میں کبھی برائی کے راستے پر بٹھکنے لگوں تو انہیں یہ حق حاصل ہے بلکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے روک دیں مگر اب یہ لوگ مجھے بہت برے لگتے ہیں خاص طور سے اس وقت جب کوئی پسندیدہ شخصیت میرے نزدیک آ جاتی ہے تب یہ لوگ میری نگرانی کرتے ہیں لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے وعدے کے عفاق کے لیے ضروری ہے بڑی عزت کرتی ہوں میں ان دونوں کی بہت ہی احسان مدھو میں ان کی کہ انہوں نے اب تک مجھے سنبالے رکھا ہے تم نے اپنے ان عزیزوں کے خلاف کوئی موثر کارہوائی نہیں کی جو جم کے قاتل تھے میں نے سوال کیا تو لوسیا مسکرہ دی ان میں سے پانچ آدمی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور یہ پانچوں وہ تھے جنہوں نے جم کو قتل کرنے میں کارہائے نمائیہ انجام دیئے تھے میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا تھا اس کے لیے میں نے اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ پروفیسر فیڈری کے سپرد کر دیا تھا اور شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں آج بھی پروفیسر کی بے حد ممنون ہوں اور اس کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکتا ہے کرتی رہتی ہوں پروفیسر فیڈری نے میرے وجود کی سب سے بڑی تشنگی مٹا ڈالی ہے بلکل اسی طرح قتل کیا گیا تھا ان پانچوں کو جس طرح جم کی لاش کے ٹکڑے سمندر سے برامد ہوئے تھے پروفیسر فیڈری میں نے متخیرانہ انداز میں پوچھا ہاں دوسروں کی نظر میں ایک جنائے پیشا اور باغی انسان مگر میرے لیے فرش تھا کون ہے یہ؟ میں نے سوال کیا اور لوسیا پر خیال انداز میں مجھے دیکھنے لگی یہاں سے کچھ فاصلے پر جیسی آرگن کا علاقہ ہے اور فیڈری جیسی آرگن میں ہی رہتا ہے اس کا گروب باربن وائیکو کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے لیکن باربن وائیکو کو اس کی وجہ سے دانتوں پسینہ آتا رہتا ہے ایک بار پھر میرے ذہن میں سنسری سی دوڑ گئی لوسیا وہ نام لے رہی تھی جو مجھے مطلوب تھا لیکن پروفیسر فیڈری کا کردار میرے لیے نیا اور اجنبی تھا لوسیا اگر کوئی بہت گہری عورت نہیں تھی اور اگر اس نے کوئی شاندار کہانی مجھے نہیں سنائی تھی تو پھر اچانک ہی وہ میرے لیے انتہائی اہم ہو گئی تھی جیسی آرگن پروفیسر فیڈری اور باربن وائیکو پروفیسر فیڈری وہ شخصیت تھی جس نے لوسیا کی ایمہ پر پانچ آدمیوں کو قتل کیا تھا اور وہ اپنے چھوٹے سے گروہ کے ساتھ باربن وائیکو کو ناکو چنے چبوائے ہوئے تھا کیا یہ شخصیت میرے کام نہیں آسکتی میں لوسیا کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا فیڈری جیسی آرگن ہی کا باشندہ ہے میں نے پوچھا ہاں اور باربن وائیکو وائیکو کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل نہیں معلوم سنا گیا ہے کہ وہ کسی مخلوط نسل سے ہے امریکی قومیت رکھتا ہے ہاں اور شاید جیسی آرگن ہی میں اس کی مستقل رہائش ہے فیڈری کے بارے میں میرے ذہن میں بڑا تجسوس پیدا ہو گیا تھا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا جیسی آرگن میں ان دونوں میں سے کس کی حیثیت زیادہ طاقتور ہے لوسیا کسی سوچ سے چونک پڑی باربن وائیکو ایک جرائم پیشہ شخص ہے اور پروفیسر فیڈری کی ایک تعلیم یافتہ انسان میں اس کی کہانی تو نہیں جانتی لیکن کسی خاص واقعے نے پروفیسر کو درس و تدریس کی زندگی سے ہٹا کر اس راہ پر لا ڈالا تھا وہ شاید میرے سوال پر غور کیا بغیر ہی بولنے لگی تھی وہ کھلم کھلا باربن وائیکو کے مقابلے پر ہے ہاں تقریباً دونوں میں اکثر و بیشتر محاذ آرائی ہوتی رہتی ہوگی نہیں اگر کوئی خاصی معاملہ ہو تو پروفیسر اس سے بڑھتا ہے ورنہ اس کے مقابلے میں پروفیسر کا گروپ بہت چھوٹا ہے اور اس کے وسائل بھی زیادہ نہیں ہیں لوسیا نے جواب دیا ہر ایک کے بارے میں مشکوک ہو جانا اور محتاط رہنے کے لیے ترہ ترہ کی اہمکانہ کوشش شروع کر دینا میری فطرت میں نہیں تھا خطرات تو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ تھے ان سے بچنے کے لیے راستے کی آسانیوں کو فراموش کر دینا میرے نزدیک ہماکت تھی لوسیا کیلیس نے جو کچھ کہا تھا اس میں باریکیاں تلاش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ضائع کر دوں چنانچہ اس کی کہانی پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کس طرح میرے لیے کار آمد ہو سکتی ہے لوسیا آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور شاید تصورات کی دنیا میں پہنچ گئی تھی میں نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی تابق عمل کرنا ضروری تھا میں سوچتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا لوسیا تمہاری کہانی سننے کے بعد تم سے اظہار ہمدردی کرنا یا تمہیں اس بات کا احساس دلانا کہ تم بہت کچھ کھو چکی ہو ایک آمیانہ سی بات ہے لوگوں نے تم سے تمہارا بہت کچھ چھین لیا اور میں جانتا ہوں کہ جم تمہیں واپس نہیں مل سکتا لیکن اس کے جواب میں تم نے لوگوں سے جو کچھ چھینا وہ تمہاری شخصیت کی بلندی اور تمہاری حمد کی دلیل ہے میری طرف سے اس کامیابی پر مبارک بات قبول کرو لوسیا نے چونک کر آنکھیں کھول دی چل میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے اٹھ کر میرے قریب پہنچ گئی اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرا دازہ تمہارے بارے میں غلط نہیں ہے تم عام لوگوں سے کافی مختلف معلوم ہوتے ہو یہی سب یقین کرو یہی سب کچھ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے میں نے جسے بھی اپنی کہانی سنائی اس نے مگر مچ کے آنسو بہائے مجھ سے ہمدردی کی تسلیہ دی مگر کسی نے میری جرت کا اعتراف نہیں کیا میں نے کسی کو احساس نہیں دلایا میں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ میرے گیت گائے لیکن یقین کرو ڈینی یقین کرو یہ الفاظ میرا حق ہے مجھے یہی اعزاز ملنا چاہیے تھا اور تم تم اب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہو گئے ہو ہاں تم نے میری جرت کا اعتراف کیا ہے شکریہ ڈینی ویلسن تمہارا بہت شکریہ وہ اب ایک خود کلامی کی کیفیت میں بول رہی تھی بہت بہت شکریہ ہاں وہ پانچوں لاشے گلی سڑی کیفیت میں شہر کے مختلف حیصوں سے ملی تھی پروفیسر فیڈرک میرا محسن ہی نہیں میرا سب سے بڑا سرپرست ہے اور میں اس کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی آہ تم نہیں جانتے ڈینی تم نہیں جانتے جب پانچوں گروں میں ماتم ہوا تھا اور ان پانچوں گروں نے جب اپنی انتہائی صلاحیتوں اور تمام تر اختیارات سے کام لے کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے بزرگوں کا قتل جم ایلیس کے قتل سے منسلک ہے لیکن ان کی کوئی کوشش مجھے مجرم نہ ثابت کر سکی یہ پروفیسر فیڈرک کا ہی کارنامہ تھا اس نے ان واقعات کو ایسے رنگ دیئے تھے کہ کوئی بھی میری طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکا میں دل سے پروفیسر کی ساتھی ہوں اور جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑتا ہے اس کے لئے کرتی رہتی ہوں لوسیا نے پرمسرت انداز میں کہا میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا میں اسے اتفاق کی کہہ سکتا ہوں لوسیا صرف اتفاق کیا؟ اس نے چوک کر پوچھا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا لوسیا کہ کیا میں کوئی جاسوس ہوں یا کوئی جرائم پیشہ انسان میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا جواب تمہیں دے دوں گا بلیک پلان فائل بھی تمہارے ذہن میں الجی ہوئی تھی لوسیا ایک سوال میں تم سے اور کروں گا ہاں ضرور ڈینی اس نے کہا سیاست سے تمہیں کوئی لگاؤ ہے نہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے کبھی فرصت ہی نہیں ملی اس طرف توجہ دینے کی تم مظلوم ہو لوسیا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے لہٰذا یقینی طور پر دل سے تم ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو کسی پر ظلم کریں سو فیصد میں اسی مزاج کی عورت ہوں لوسیا تو پھر یہ سمجھو کہ میرا تعلق بھی ان لوگوں سے ہے جن پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے جن سے ان کی متائے حیات چھیل لی گئی ہے جنہیں ظلم کا نشانہ بنا کر دربدر کر دیا گیا ہے سو میں انہی لوگوں کے لئے سرگرم عمل ہوں اور ان کی مدد کرنا ہی میری زندگی کا اہم ترین مشن ہے کون ہیں وہ لوگ لوسیا نے سوال کیا واقعہ فلسطین تمہاری نگاہوں سے اوجل نہیں ہوگا اخبارات میں اس بارے میں پڑتی رہی ہوں یہ علم ہوگا تمہیں کہ یہودیوں نے فلسطین کی سرزمین مسلمانوں سے چھیل لی ہے انہیں دربدر کر کے انہوں نے وہاں اپنی مملکت کی بندیار ڈالی ہے ہاں کچھ واقعات میرے علم میں ہیں یہ بھی علم ہوگا کہ فلسطینی اپنی بقا کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں بے شک مجھے علم ہے تو پھر یوں سمجھ لو لوسیا کہ میں بھی فلسطینیوں کے مفادات کا حامی ہوں اور انہی کے لئے کام کر رہا ہوں اوہ کوئی ایجنٹ ہو تم اس نے سوال کیا ہاں تنظیم آزادی فلسطین کا ایک ایجنٹ لیکن بذبن تو تم ان میں سے نہیں معلوم ہوتے بس لکن تو ان میں سے ہوں میں نے جواب دیا بڑی بات ہے یہ میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتی ہوں بلیک پلان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے لوسیا میں نے انتہائی خطرناک حالات میں یہ فائل حاصل کی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ میری جان کے در پہ ہیں اور یقینی طور پر مجھ سے یہ فائل چھین لینا چاہتے ہیں میں دشمنوں میں گرا ہوا ہوں اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے لوسیا کہ اس سلسلے میں مجھے جیسی آرگن ہی جانا تھا ہاربن وائکو میرے دشمنوں میں سے ہے اور بلیک پلان کی بکیا کڑیاں باربن وائکو سے ملتی ہیں چنانچہ اتفاق ہے کہ تمہارے ذریعے مجھے مسٹر فیڈرک کے بارے میں معلوم ہوا لوسیا چونک پڑی تھی چل لمحات وہ مجھے متاجبانہ نگاہوں سے دیکھتی رہی پھر اس نے کہا میں انسانوں پر بروسہ کرتی ہوں میں کبھی کسی سے منحریف یا گریزہ نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اس کا تعلق میری اپنی زندگی سے نہ ہو لیکن تمہارے اس بلیک کلان کے بارے میں تفصیل ضرور جانا چاہوں گی اور اس کے بعد میں تمہاری مدد بھی کروں گی فیڈرک جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں میرے دوست میرے محسن اور میرے بزرگ ساتھی ہیں جیسی آرگن میں باربن وائکوں کے خلاف جو بھی کام ہو فیڈرک اس میں سرگرم ہوتے ہیں یقیناً میری خواہش پر وہ تمہاری مدد بھی کریں گے اور میں تمہیں ان تک پہنچنے کا ایک ایسا ذریعہ بتا سکتی ہوں جس سے تم بزاتے خود بھی ان کی توجہ حاصل کر لوگے یہ صرف ایک اتفاق ہے کہ تم نادنستہ طور پر میری ایک مشکل کا حل بن گئے لوسیا کے الفاظ پر میں دیر تک غور کرتا رہا اور پھر میں نے اسے کہا تم اگر چاہو تو بلیک پلان فائل میرے سانے لاکر کھول سکتی ہو دراصل پروفیسر فیڈرک تک کسی کو پہنچاتے ہوئے میں اپنا اتمنان کر لینا چاہتی ہوں کہ وہ کسی طور ان کے لیے نقصان دے تو نہیں ہو سکتا تم اس میں حق بجانب ہو لوسیا اور میں تمہارے ساتھ برپور تعاون کروں گا اس لیے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں لوسیا نے جواب دیا تو پھر بلیک پلان فائل لے آؤ ہم اسے کھول کر اس کے بارے میں تفصیلات نوٹ کرتے ہیں لوسیا اپنی جگہ سے اٹھ گئی دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکی اور پھر اس نے کہا لیکن اس کے لیے ہمیں تیز روشنی کرنا ہوگی اور وہ دونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس وقت ان کی مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی وہ خود کلامی کے انداز میں بولی اور باہر نکل گئی اس کے جانے کے بعد میں چکراتے ہوئے ذہن سے ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتا رہا تھا لوسیا نے واپسی میں دیر نہیں لگائی واپس آئی تو اس کے ہونٹو پر ایک شوخ سی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی اب اگر وہ لوگ ہمارے کام میں مداخلت کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے ممکن نہ ہوگا میں نے ان کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا ہے اس نے روشنی کے لیے کمرے کے سوچ آن کر دیئے اور پھر میرے سامنے بیٹھ گئی بلیک پلان کی فائل اس نے میرے دوسرے سامان کے ساتھ میرے سامنے رکھ دی تھی میں نے خود بھی اسے نہیں دیکھا لوسیا یہ گرین لاٹ میں جیمز پوکر نامی ایک شخص کے پاس تھی جیمز پوکر کو قتل کر دیا گیا لیکن یہ فائل میرے ہاتھ لگ گئی گوڈ ویری گوڈ ذرا مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ لوسیا نے کہا میں نے اصل بات تو لوسیا کو نہیں بتائی لیکن بلیک پلان فائل کے بارے میں کچھ ایسی کہانیاں جو حقیقت سے تھوڑی سی قریب تھی اسے سنائیں اور پھر بلیک پلان اس کے سامنے ہی کھولی بے شمار کاغذات لگے ہوئے تھے ان میں فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کی بہت سی تفصیلات تھی کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جو ادہائی خفیہ تھی اسرائیل کو امریکی یہودیوں کی طرف سے جو کچھ ملا تھا اس کی تفصیلات بھی تھی کچھ نئے منصوبوں کے بارے میں پلاننگ بھی تھی خاصے واضح اور صاف الفاظ میں یہ سب کچھ درج تھا اور اس کے بعد ایک نئے منصوبے کی نشان دہی کی گئی تھی جس میں مائیکل جوشر کا نام بھی تھا چند اور یہودی رہنماؤں کی سفارشات بھی تھی جن کے تحت بلیک پلان پر عمل کر کے فلسطینیوں کو کاری ضربیں لگائے جا سکتی تھی اور ان کے حلیف ملکوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا اس کے بعد اس سلسلے میں ایک مشترکہ ریپورٹ تھی جس میں باربر وائیکوں کو اس مشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا اور باربر وائیکوں کے پاس اس سے آگے کی تفصیلات موجود تھی بلا شبہ جیمز پوکر کو اگر بینک کہا گیا تھا تو غلط نہیں تھا یہ تمام تفصیلات بڑی ہی سنسری خیز تھی اور ان سے بڑی کارامت باتیں معلوم ہوئی تھی جو اگر بیروت کو فراہم کر دی جاتی تو وہ اپنے طور پر بہت سے اقدامات کر سکتے تھے میں اس فائل کی افادیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا لوسیا میرے ساتھ شریک تھی میں نے اس پر اندہ اعتماد کر لیا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ اعتماد میرے لئے نقصان دے ثابت نہیں ہوگا پوری فائل دیکھنے کے بعد لوسیا آہستہ سے بولی جس منصوبے کو بلیک پلان کا نام دیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیل تو ابھی باربن وائکوں کے پاس ہی ہے کیا باربن وائکوں سے وہ تفصیل حاصل کرنا تمہارا مقصد نہیں ہے سو فیصد ہے اور اسی مقصد کے لئے میں جیسی آرگن جانا چاہتا ہوں فائل بند کر دو پروفیسر فیڈرک تمہاری مدد ضرور کریں گے یقیناً کریں گے میں اس کا وعدہ کرتی ہوں لوسیا کے الفاظ میرے لئے بہت حسلاف ذات ہیں اس سے گفتگو کے دوران میرے ذہن میں خود پروفیسر فیڈرک کا خیال آیا تھا اگر لوسیا کی مدد سے پروفیسر فیڈرک کا تعاون حاصل ہو جائے تو میرے کام میں بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں بشرتے کہ خود لوسیا پروفیسر فیڈرک کے لئے اس قدر اہم ہو کہ وہ اس کے ایمہ پر میرے لئے کام کرنے پر رضا مند ہو جائے چند لمحے میں لوسیا کی صورت دیکھتا رہا پھر ایک گہری سانس لے کر فائل کے تمام کاغذات یکجا کیے اور اس کا ریبن باندھ کر اسے ایک طرف ڈال دیا لوسیا تم چونکہ برزاتے خود چوٹ کھائی ہوئی ہو اور انسانی ہمدردی سے تمہارا دل برا ہوا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں تم اتنے اعتماد سے یہ بات کیوں کہہ رہی ہو جیسا کہ تم نے دیکھا انکل جنگکارڈ اور آنٹی فرن مجھے بے وقوف نوخیز بچی کی طرح سمجھتے ہیں لیکن یہ اندازہ بھی لگا لیا ہوگا تم نے میرے بارے میں کہ میں نہ تو نو عمر ہوں اور نہ ہی بے وقوف اس بات کو تسلیم کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میری شخصیت مسخ ہو گئی ہے میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو کیا تم اتنا سا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اپنے مشاغل کے بارے میں بھی معتدل نہیں ہوتا میں پروفیسر فیڈرک کے لیے کافی کام کرتی ہوں اور میں نے پروفیسر پر اپنا اتنا اعتماد قائم کر لیا ہے کہ وہ اپنا اہم سے اہم کام مجھے سوپ دیتے ہیں برائے راست جیسی آرگن جانے والے باربن وائکو کی نگاہ میں ہوتے ہیں لیکن وہ جو برائے راست جیسی آرگن نہیں جانا چاہتے پروفیسر فیڈرک کے لیے مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور پروفیسر فیڈرک میرے اس تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے چہرے پر نظریں جمع دی جیسے اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو پھر سلسلہ اقلام جاری رکھتے ہوئے بولی بات چونکہ باربن وائکو کی ہے اور جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ پروفیسر فیڈرک اور باربن وائکو میں کون سی بات تنازے کا باعث بنی لیکن باربن کے ہر مسئلے کو پروفیسر ہاتھ میں لینا پسند کرتے ہیں اور آج کل بھی ان کی باربن وائکو سے ٹھنی ہوئی ہے ایسے حالات میں تم اگر اپنا کوئی کام لے کر میری معرفت ان کے پاس جاتے ہو تو پروفیسر ضرور تمہاری مدد کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں خود بھی تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سنو ڈینی ویلسن شاید میری شخصیت دوہری ہے بعض اوقات میں خود اپنے بارے میں اندازہ نہیں لگا پاتی لیکن بہرحال میں تم سے کیا چکی ہوں کہ مجھے اس طرح کی زندگی پسند ہے ابھی تو میں انکل جنگکارڈ اور آنٹی فن سے تعاون کر رہی ہوں لیکن جس وقت بھی میرا ذہن بٹک گیا میں برائراز پروفیسر فیڈری کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گی اور ان کے لیے کام کروں گی میں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ پروفیسر کے حوالے کر دیا ہے پروفیسر اسے لینا نہیں چاہتے تھے نہ ہی انہوں نے اسے میرے کام کے معافضے کے طور پر قبول کیا بلکہ میں نے ان کے مشن کے سلسلے میں ان کے ساتھ یہ مالی تعاون کیا تھا اور پروفیسر اس حوالے سے میرے بہت ممنون ہے